اسلام علیکم سٹوڈیز محمد آسو فرید کی جانب سے آپ کو نیشن کامرس گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم بزنس ماتمیٹکس میں سمپل اینڈ کمپاؤنڈ اٹس کا نیکس قویسٹن قویسٹن نمبر 9, 10, 11, 12 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بک جو ہم فالو کر رہے ہیں یہ ہے محمد عبداللہ کی اور چپٹر نمبر ہے یہ 3 تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے قویسٹن کی جانب پر دیکھتے ہیں قویسٹن نمبر 9 کیا کہتا ہے سٹوڈنس قویسٹن نمبر 9 اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے یہ کہتا ہے کہ find the rate percent of interest if the simple interest on روپیز 21,540 for 4 years and 9 months is روپیز 5,000 سٹوڈنس یہ قویسٹن جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سمجھئے گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس نے گمہ پھرا کے باتیں کی ہوئی ہیں دو تین قسم کی پہلے ہاتھ وہ اس نے کہا simple interest on this تو یعنی کہ ہمارے پاس یہ 21,540 روپیز جو ہے یہ آپ کے پاس principal amount ہے تو کچھ ٹوڈنس کو simple interest اس کو consider کرتے ہیں اور 5,000 کو وہ principal amount consider کرتے ہیں اس میں جو simple interest ہے وہ ہے 5,000 اور جو آپ کے پاس یہ 21,540 روپیز کی amount ہے یہ آپ کے پاس principal amount ہے اور یہ پہلی بات دوسری بات ہے اس میں 4 years and 9 months اب اس میں 4 سال اور 9 مہینے اس میں بتایا ہے تو پہلے ہم اس کو کیا کریں گے اس سارے data کو پہلے ہم month میں divide کر لیں یا پھر آپ اس سارے data کو آپ years میں divide کر سکتے ہیں دونوں option آپ کے پاس ہیں تو ہم ایک اس میں سے option ہم pick کر لیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو data اس نے دیا ہے وہ principal amount ہے 21,540 آپ غلطی یہ نہ کیجئے گا آپ 5000 کو principal amount نہ رکھی گا آپ کے پاس amount جو ہے 21,540 یہ آپ کے پاس principal amount ہے 5000 جو ہے یہ آپ کے پاس simple interest ہے آپ اس کی statement دیکھیں گھر سے simple interest on rupees on rupees کا مطلب یہ ہے کہ 21,540 آپ کے پاس principal amount ہوگی اور جو آپ کے پاس 5000 ہو گیا یہ آپ کے پاس یہ interest rate ہو گیا یعنی کہ آپ کے پاس دوسرا data ہے کہ simple interest کا وہ 5000 آپ کے پاس ہو گیا simple interest کی value اس کے بعد third value آپ کے پاس ہے time period کی time period اس میں mention ہے four years and nine months اب اس کو آپ نے پہلے change کرنا ہے adjust کرنا ہے ایسے ہی آپ اگر اس کو لکھیں گے question میں تو بلکہ غلط ہو جائے گا تو آپ اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں چار سال یہ تو ہو گیا یہ data مارے پاس چار سال کا ہو گیا اور نو منت نو منت کو آپ لکھ سکتے ہیں nine by twelve یعنی کہ سال میں بارہ مہینے وہ آپ نے interest دیا ہے interest لیا ہے اس کے بعد یہ آپ four nine by twelve یہ لکھ سکتے ہیں اس کو اگر اس کو تھوڑا سا simplify کریں دونوں پہ nine by twelve پہ three کا table جاتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو divide کر لیں یعنی کہ three سے اس کی cutting کر دیں three three's are nine three four's are twelve تو یہ آپ کے پاس three by four آ جائے گا ابھی اس کو آپ four کو four سے multiply کریں sixteen plus three کریں گے یہ آپ کے پاس nineteen ہو جائے گا یعنی کہ اس کو سالوں کو آپ مہینوں میں لکھ سکتے ہیں nineteen by four آپ نے اس کو مہینوں میں consider کر لیا years کو تو adjust کر لیا nineteen by four آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد آپ اس nineteen by four کو آگے آپ use کر سکتے ہیں آپ نے find ابھی کیا کرنا ابھی ہم دیکھتے ہیں question میں آپ نے find کرنا ہے rate percent of interest آپ نے interest rate find کرنا ہے کہ اگر آپ نے اکیس ہزار پانچ سو چالیس سو پہ جمع کر رہے تھے اور وہ بڑھ کے ہو گئے پانچ اس میں پانچ ہزار کا اضافہ ہو گیا تو آپ نے فرمولہ لگانا ہے interest rate کا فرمولہ ہوگا rate is equal to i multiply by 100 وی p multiply by t تو آپ کے پاس سارا data available ہے تو آپ کیا کریں آپ فرمولے میں value پٹ کر دیں i کی جگہ آپ نے 5000 کر دی یعنی increase value تھی ہنڈرڈ کی جگہ ہنڈرڈ یہ principal value آپ پاس تھی اکیس ہزار 540 time period تھا 9 by 4 19 by 4 19 by 4 یہاں سے ہم نے پکر یہاں پہ لکھ دیا اب 4 یہاں پہ additional ہے تو 19 کے ساتھ یہ کیا ہو اوپر وی کو اوپر سے multiply کریں تو اوپر آ جائے گی amount آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے یہ 2 لیک ہے 20 لیک ہے دیکھ لیجے اس کو تو divide بہ آپ کے پاس 49 260 divide کریں گے آپ simply تو آپ کے پاس rate آ جائے interest rate 4.89 یہ لیک آج جو آپ نے پیسہ جمع رہا جو لگے گا وہ 5000 لگے گا اور جو interest rate کی amount سے اچھا رہا ہے 4.89 یا آپ اس کو 4.9 بھی کر سکتے ہیں تو students یہ تھا ہمارا question number 9 next question ہے یہ کہتا ہے کہ at what rate of interest would a sum of money becomes one and a half in 10 years so students یہ جو question ہے اس طرح کی question آپ کو بڑے بڑے test میں آپ کو دیکھ نے کے لئے ملتے ہیں اور یہ کافی important questions ہے کہتا کہ آپ کے پاس interest rate کیا ہوگا یعنی کہ سب 10 روپے جو اس کا 1 and half ہوگا وہ 15 روپے ہو جائے یعنی کہ 1 by 1 تو اس کا 10 ہی ہوگا اور اس کا half ہوگیا 5 ہوگا 10 ہوگا 5 10 میں add 15 ہو جائے گا اگر آپ یہاں لیتے ہیں 500 کا 1 کتنا ہوگا 500 ہی اور اس کا half کیا ہوگا میں کرتا ہوں 30 amount لے لیتا ہوں 30 1 5 45 یعنی 30 کا 1 30 ہی ہوگا equal اس کے 1 ہوگا اور اس کے half جو ہوگا 15 ہوگا 30 میں 15 add 45 تو ہم یہاں پہ example کے طور پر ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک amount لے لیتے 100 ہم پاس جو ایک number رہے وہ 100 100 کا 1 and half کیا ہوگا 150 یعنی کہ 1 اس کا آپ رکھیں گے تو 100 ہی آئے گا 50 آپ کریں گے تو 150 آج گا یعنی کہ اس کا simple i becomes کیا جگا half itself amount is 150 100 کا 1 100 ہی ہوگا اور half اس کا 50 ہوگا 100 کا 50 ہوگا تو کو منس کریں amount ہے آپ کے پاس 150 principal ہے 100 یعنی کہ 150 سے 100 کو منس کریں تو آپ کے پاس 50 روپیز time period ہے آپ کے پاس 10 سال کا data ہے آپ نے find کرنا interest rate interest rate 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 is equal to i multiply by 100 by principal multiply by time تو students یہاں پہ آپ پاس i ہی ہوگا وہ 50 ہوگا یعنی کہ جو increase value ہوگی 100 تو آپ پاس percentage کے لئے ہوتا ہے 100 principal value تھی ہے initial value اور time period 10 سال آپ multiply divide کر کے 5% آج جائے گا یعنی کہ جو پیسہ آپ نے 1 آج invest کیا ہے اور 1.5 ہو جائے 10 سال میں interest rate اگر اس میں لگے 5% تب یہ جا کے 1.5 اس کی amount ہو جائے گی students question number 11 کہتا ہے how long long کا مطلب یہ کہ آپ پاس time period amount ہو گیا how long will it take for 1,000 amount rupees 1180 at 6% per annum simple interest کہتا ہے آپ time period find کریں یعنی کہ آپ سال کا data کرنا کہ کتنے عرصے میں آپ نے پیسہ جمع کرو ہے 1000 پیار اور وہ بڑھ کے ہو جاتا 1180 روپے اور interest rate ہے 6% تو students question بلکہ simple سا ہے آپ نے وہی formula لگانا بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ R کی جگہ T کر دینا ہے R دوسری سائیڈ پر چلے تی دوسری سائیڈ پر چلے جائے time period ہم نے find کرنا ہے آج ہم نے 1000 پر جمع کر آیا کتنے time period بعد 1180 پر ہو جائے 6% کے ساتھ سب ستلے آپ پاس جو data دیا اس نے وہ دیا آپ پاس principal اور simple interest ملا کے آپ کے پاس amount ہوتی ہے یعنی کہ ہم اس میں سے amount کی value ایک side پر کر لیں ہم interest rate کی amount ایک side پر کر لیں تو ہمارے پاس value آجائے amount minus principal amount پاس 1180 پر جو بڑھ کے ہو گی تھی اور principal آپ کے پاس کیا تھی 1000 پر یعنی کہ آپ difference لیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا آجائے گا یعنی کہ آپ میں جو 1000 پر جمع رہا تھا 1180 پر ہوا ہے اور آپ کی increase کتنی ہے 100 پر تو آپ find کیا کرنا آپ میں time period find کرنا interest rate آپ کو دیا 6% formula time rate کا ہوگا i multiply by 100 divide the price principal multiply the rate i آپ کے پاس today سے 180 100 principal value آپ پاس 1000 اور interest rate آپ کے پاس 6% دونوں کو اوپر والے کو multiply کریں نیچے والے کو multiply پلاہ کر divide کریں گے آپ پاس ان سے رہ گے 3 سال یعنی کہ اگر آپ آج پیسہ invest کرتے ہیں 1000 پی 6% کے ساتھ 1100 سیر پی وہ ہوں گے 3 سال میں یعنی کہ آج پیسہ 1000 پی جمع کرویں 3 سال بعد وہ 6% لگنے کے ساتھ 1100 سو اسیر پی کسی سے money آپ نے lend کی ہے وہ double آپ نے کرنی ہے آپ کوئی بھی number لے سکتے ہیں آپ اگر 1 کرتے 1 number لے سپورز کرتے وہ اس کا double کیا ہوگا 2 اگر 5 کرتے 10 50 کرتے 100 ہو جائے گا 500 کرتے 1 1000 ہو جائے گا اگر آپ 3 کرتے 6 ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس double ہو جائے اور interest rate 8 percent ہو اگر یعنی کہ آپ نے پیسہ جمع کر رہا ہے کسی کو دیا ہے تو 8 percent interest کے ساتھ آپ بتائیں جتنی پاس simple interest کی value یعنی کہ اس میں increase آئی ہے اس کے پاس rate ہے 8 percent ہم formula لگائیں گے time period t is equal to i multiply by 100 divided by principal multiply by rate i آپ کے پاس 100 multiply by 100 percentage کے لیے principal value بھی 100 githi multiply by 1 percent rate ہو گیا 100 کو اوپر value value के sats multiply کریں آپ کے پاس answer آج گے 12 شریع 5 years آج گے یعنی کہ آپ نے آج اگر کسی کو پیسے دی ہیں ادھار پہ اور وہ double ہو جائیں 12 شریع 5 سالوں میں سالے 12 سالوں میں اور interest rate اگر آپ لگائیں 8 percent تو students یہ تھا ہمارا question number